یہ سب اسی تقلید کی دین ہے اب آجائیے یہاں یہ سب اسی تقلید کی دین ہے جھوٹ بلوانا یہ تقلید کا کام شرک کی راہموار کرنا یہ تقلید کا کام قرآن کی آیتوں میں بیجا تحریف کرنا یہ تقلید کا کام حدیثوں کو بے دردی سے ٹھکرا دینا حدیث کے مسائل کو پامال کر دینا بے دردی سے یہ تقلید کا کام تقلید سے جتنی آفتیں اس شریعت متحرہ کے اوپر آئی ہیں یہ میرا ذاتی متعلہ ہی نہیں بلکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ اس غلیص چیز کا شریعت متحرہ کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے اور شریعت متحرہ میں سے چند انسانی زندگی کے پہلوں کے اوپر کیا برے اثرات اس کے پڑے ہیں میں ایک سرسری خاکہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثلاً ابھی ایک کیس ہوا تھا مظفر پور میں عمرانہ نام کی ایک بہو کا واقعہ کیا ہے معلوم نہیں الزام یہ لگایا گیا کہ سسر واقع ہو گیا اپنے بہو کے اوپر بدکاری کر لیو اس نے یہ فتوہ گیا تمام بڑی بڑی عربی یونیورسٹیز میں کہ سسر بہو کے اوپر واقع ہو گیا اب یہ بہو بیتیں کھلا لے یہ حرام ہے معاشرتی مسئلہ یہ یہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے کھلی پیٹ کا یہ معاشرتی مسئلہ ہے جنابی آلی گھر خراب ہو جاتے ہیں اگر حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو گھر خراب ہو جاتے ہیں گھر دیکھئے اس مسئلے کا جواب بڑے بڑے مفتیان کرام جنہیں اپنے تفقہ پر بڑا ناز ہے اور بتاؤں وہ تفقہ تفقہ فی الدین نہیں ہے تفقہ فی المذہب ہے اللہ اکبر یہی ایک اور نکتہ تھوڑا سا ٹائی میں کیا کیا سنوگے ایک آیت کریمہ بتا دو تحریف کیسے کرتے ہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا اللَّهُمْ يَحْذَرُونَ تو ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی لوگوں میں سے کہ جا کر کے دین سیکھے دین میں فقہ حاصل کرے تفقہ فی الدین کرے لیا تفقہ فی الدین دین کی فقہ حاصل کرے یہ کہتے تو ہیں دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فقہ حاصل کرو لیکن چھپا لیتے ہیں یہ کہ فقہ کس چیز کا حاصل کرو دین کی فقہ حاصل کرو یا مذہب کی فقہ استدلال میں تو لاتے تفقہ فی الدین اور دھوکہ یہ دیتے ہیں دیکھو فقہ کا ثبوت مل گیا نہیں بتاتے کہ یہاں تفقہ فی الدین کی بات کہی جا رہے تفقہ فی المذہب کی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے استحادات دیکھو امام شافعی کے استحادات دیکھو امام احمد انحمبل کے استحادات دیکھو امام مالک کے استحادات دیکھو دین کی فقہ حاصل کرو دین کی قید ہے لیا تفقہ فی الدین اب سوال یہ ہے کہ دین دین کیا ہے اب پوچھیں گے آپ تو دین نام ہے صرف کتاب و سنت کا یہ میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہے ہیں حدیث اس طرح ہے بلا داؤ حدیث اس طرح ہے وَآنَ بِهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ پَعْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنِّ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِن لَن تَذِلُّ بَعْدَهُمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ وَلَنْ يَتَفَرُّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحُوذِ رَوَهُ الْحَاكِمْ فِي الْمُسْتَدْرَكْ فِي كِتَابِ الْإِمَان حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحان میں کتاب العلم کے اندر کتاب الْإمان ملائیں حضرت ابو حررہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ حدیثیں عام طور پر سنتے رہتے ہو میں ایک نکتہ بتا رہا ہوں ایک گہرا نکتہ کہتے ہیں دیکھو اہلِ حدیث بولتے ہیں کہ دو ہی چیزیں لینا ہے قرآن اور حدیث دیکھو فقہ کا انکار کر رہے دیکھو عجمہ کا انکار کر رہے ارے عقل کے اندھے جب کہہ دیا میں نے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتا ہوں تو یہ کہنا لازم آیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور عجمہ کو بھی مانتا ہوں فقہات کہاں چلی گئی میں فقہات بتا رہا ہوں فقہات کیا ہے اہلِ حدیث کی فقہات کیا ہے جب اہلِ حدیث نے یہ کہہ دیا کہ میں کتاب اللہ کو مانتا ہوں اور سنت رسول کو مانتا ہوں یہ کہہ دینے سے آسیم آیا کہ اہلِ حدیث فقہ کو بھی مانتا ہے اور اہلِ حدیث عجمہ کو بھی مانتا ہے کیسے کیسے مانتا ہے اس کو ثابت کرنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں شادی ہوتی تو کیا کرتے وہ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے نا سنت ہے پڑھنا پھر ایجاب و قبول کا معاملہ آتا ہے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے لڑکا تیرے کو چلے چلتا ہے اور اگر سکوت چپ چاپ رہے تو ایسے نہیں بول دی چلتا ایسے بول دی چلتا اور چپ رہی تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سکوت یدلو علی الرضا لڑکی کا چپ رہنا یہ رضا مندی کی دلیل ہے منڈی ہلا دے تب تو ہے ٹھیک ہے اور اگر چپ چاپ رہی تو تب بھی ہوں ہے اب اسے پوچھا جا رہا ہے لڑکے سے قبول تجھے تو وہ کہتا قبل تو میں نے قبول کیا کیا قبول کیا لڑکی کو اپنے عقد میں قبول کیا بولے ہاں اب آ گئے دونوں دوسرے دل لڑکی کہہ رہی ہے ذرا انٹی ڈھیلی کرو بولے انٹی ڈھیلی کرو آپ بتائی کٹوں کو اپنے ایک ہزار روپے دو بولے وہ کہہ کوئے میں آپ کی بیوئی ہوں میں نے صرف کہا قبول تو میں نے قبول کیا میں نے پیسے دینے کو کہاں کچھ چلے نہیں کہ اب اس سے میں گھر دے segment QUE بھیالتہ ڈھیلی کر جائیے کوئے کچھ جارے کھانا کھانا نہیں ہے کھانا بنانا ہے پانسو رفے دیکھ کر کہ 어쨌든 اب وہ کہیں کہ میں نے صرف کہا قبول تو میں نے قبول کیا میں نے تجھے ساری کے پیسے دینے کے لیے تھوڑی کہا ہے قبول کیا ہے میں نے تیرے پیڑ بھرنے کے لیے تھوڑی کہا ہے میں نے قبول کیا کیا اس کی بات کوئی مانے گا پنچ لوگ بٹھائیں گے اور دس جوتے ماریں گے اس کو کہ تُو نے جب کہہ دیا کہ قبل تو میں نے قبول کیا تو اس لفظ کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے کہ تُو نے اس کو اپنے حبالے عقد میں لیا اب اس کی تمام ضروریات کی ادائیگی تیرے سب میں یہ مطلب ہوا دوسری مثال جیسے کوئی کہے کہ آئی ایم اینڈین میں ہندوستانی ہوں اور الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں فاخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں جے آئی ایم اینڈین میں ہندوستانی ہوں تو اب ہندوستانی ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی دستور ہند کی جتنی بھی دفعات ہیں جتنی بھی دھارائیں ہیں تمام دھارائوں کے تسلیم کر لینے کا آپ نے اقرار کر لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد آپ کو کھڑا کیا جا رہا ہے کٹہرے کے اندر اور آپ یہ کہیں یور آنر مجھے علم نہیں تھا کہ دستور ہند کی کسی دھارہ کے اندر قتل کی سزا قتل ہے یا عمر قید ہے یور آنر مجھے علم نہیں تھا کیا بچ جائے گا نہیں آئی ایم اینڈین کہہ دیا جس کا مطلب یہ دستور ہند کی تمام دفعات کے اندر آپ آئیں گے زیرے دفعہ اتنا زیرے دفعہ اتنا زیرے دفعہ اتنا اسی طرح جب کہہ دیا میں مانتا ہوں اللہ کی کتاب کو میں مانتا ہوں سنتِ رسول کو تو لازم آیا کہ مانتا ہوں فقہ کو مانتا ہوں حجمہ کو کیسے اب جرہ ڈیپ میں اترتے ہیں کیسے کیسے ایسے کہ مسائل محدود اگلہ محدود ارے میں بول نہ ہوں کچھ زمج میں بات آ رہے گی نا ذرا گہرائی لیے ہوتی ہیں باتیں تھوڑی سے لا تفکرون پکر کرو پکر کرنا چاہیے مسائل ہیں لا محدود unlimited اور نصوص کیا ہے محدود قرآن میں الحمدللہ سے لے کر ونناس تک آپ گن کر بتا سکتے ہیں کتنی آیتیں ہیں ہاں بتا سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں محدود ہیں ہاں حدیثیں کتنی ہوں گی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ بہرحال محدود ہیں تو نصوص ہے محدود مسائل قیامت تک پیش آنے والے ہیں لا محدود برابر اب جب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں میں نے اطرار کیا کہ میں فقہ کو بھی مانتا ہوں اور عجمہ کو بھی اس لیے کہ نصوص محدود مسائل لا محدود اب قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے اگر بظاہر وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کی نظیر سامنے رکھ کر کے قیاس کیا جائے گا فقہ کو تسلیم کیا جائے گا یہ ہے تفقہ فی الدین تفقہ فی الدین کیسے ہوتا ہے مثال دیکھ کر بتاتا ہوں آج یہ لے جاؤ یہ بات یہ لے جاؤ کہ تفقہ کیسے کیا جاتا ہے عمرانہ کا مسئلہ ہے وہی جو میں نے ابھی کہا ہم نے ٹرن وہی سے لیا تھا اب یہ خسر جو اپنی بہو کے اوپر واقع ہو گیا ہے اب یہ لڑکی اس کی بہو اس کے بیٹے کے لیے حلال کے حرام پورے دارال علوم کے مفتیوں نے یہ کہہ دیا کہ اب وہ لڑکی اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہے اللہ بنیاد ان کے خود ساختہ اصول حدیث سے انحراف کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر بگڑ جاتے کاش کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی حدیث اس طرح ہے وعن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحرم الحرام والحلال رواح البحقی فی السنن الكبرہ حضرت امام بحقی اس حدیث پاک کو ایسا ہی سننے کبرا کے اندر لائے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور مان بات ایک روایت جو اس روایت کی تائید میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھی ہے آپ اٹھا کر دیکھئے یہی مفہوم وہ حدیث بھی رکھتی ہے حدیث کا ترجمہ کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا پھر بولتا ہوں نبی نے کیا فرمایا کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا پھر بولتا ہوں کوئی حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا عمرانہ کے اوپر تو بات میں آ رہے ہوں ایک مثال دیتا ہوں ایک حاجیز آپ تھے گئے حج کرنے کے لیے دیکھا کہ اب روز چھوڑی خراب ہو جاتی ہے کہ سٹینلیس چھوڑی دیکھ لیں کہیں دکان پر گئے دیکھا کہ سٹینلیس چھوڑی ہے پار کر دیا ہونا چھوڑی ہے چھوڑی کی آجیز آپ چھوڑا کر لائیں چھوڑی کی چھوڑی ہے سٹینلیس چھوڑی ہے چھوڑی چھوڑی کی ہے اچھا اب حضرت گھر میں رکھے ہوئے بقرائید کا دن آیا تو بقرہ لائے ہوئے اپنے حلال کمائی سے اب اس حرام چھوڑی سے حلال بقرے کو زبا کر رہے ہیں بقرہ حلال یا حرام اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے آپ کیسے بیان کریں گے جواب دینا نا آپ کے جواب دینا چھوڑی ہے حرام اس لیے کہ وہ چھوڑی ہوئی اللہ کے بندے حرام ہے چھوڑی اور یہ بقرہ بقرہ تو حلال پیسے کا ہے تو اب حرام چھوڑی سے حلال بقرے کو زبا کر دیا جائے بقرہ حلال یا حرام گوشت کھایا جائے یا گوشت نہ کھایا جائے مسئلہ درپیش ہے فقہ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جواب یہ ہے نبی کی حدیث جواب دے دو کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی چھوڑی کی سزا تو ہے کہ ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے یہ ہے لیکن یہ حرام کام حلال کو حرام نہیں کرتا اس کا گوشت کھا سکتے وہ تو حلال پیسے کا ہے اس کا جرم آلک سے ہے حرام چھوڑی سے حلال جانور کو زباہ کیا گیا تو حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی ایسے ہی بیٹے کے لیے تو وہ حلال ہے نا لڑکی ہے تو اب باپ نے حرام کام کیا تو حرام کام حلال کو حرام کیسے کر دے گا آگے آپ مسئلہ سمجھ میں حضرات اس کو کہتے ہیں فقہات اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین اس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں اب ایک مسئلہ آیا اب اس پر اور بہت سارے مسئلے نکالتا ہوں موسیقی موسیقی